نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیربانی بات کرتے ہیں آج راجستان میں چل رہے راجنیتی سنکٹ کی یا کہے کہ وہ پسو پیش جس میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب جو ہے وہ راجستان سرکار گر جائے کانگریس پارٹی کی یا پھر اگر بچ گئی تو واقعی جو اشو گہلوت ہیں وہ راجنیتی کے دھرندر مانے جائیں گے بھارٹی راجنیتی کے کیونکہ جس طرح سے دباؤ کا سامنا ان کی یہ سرکار کر رہی ہے اس کے مد نظر اس طرح کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ کتنا مشکل ہے راشت اس طرح پر سوشل میڈیا پر بھی کیمپین چلایا کانگریس پارٹی نے سیف ڈیموکرسی کے نام سے ابھی خبر یہ ہے کہ اشو گہلوت نے راجستان کی جو ابھی بھی مکہ منتری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل راج مشرا جو گورنر ہیں انہوں نے لف لیٹر انہیں بھیجا اور اس کا وہ جواب دیں گے کل راج مشرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیشن بلانے کو تیار ہیں لیکن 21 دن کا نوٹس ایمیل ایس کو دیا جانا چاہیے تو جس طرح سے لگتار ہر منٹ کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آ رہا ہے ہر منٹ کوئی نہ کوئی بڑی گھٹنا گھٹنا کرم تبھی اس طرف یا اس طرف اشارہ کرتا ہے فیلال سپریم کورٹ میں یا چکا دی ہوئی تھی سپیکر نے سی پی جوشی نے انہوں نے اس کو واپس لے لیا ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہوئی تھی جس میں اس ریفیوز کیا گیا تھا کہ جو ڈس کوالیفیکیشن ہے سچ ان پائلٹ اور ساتھ ہی جو 18 ان کے ایمیلے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اس کو پیٹیشن کو واپس لے لیا ہے اس سے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ کیا اندرونی جو کانگرس پارٹی کے اندر ایک رائے نہیں بن پا رہی ہے اس مدے پر باتچیت کرنے کے لیے کہ آگے جو ہے اس معاملے پر کیا ہوگا میرے ساتھ تین خاص مہمان موجود ہوں گے ساتیش پونیا جی ہے میرے ساتھ سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے بی جی پی کے اور ویدھائیگ بھی ہیں راجستان سے ساتھ ہی اس کے علاوہ میرے ساتھ راگی نی نائک ہیں نیشنل سپوکس پرس انہیں کانگرس پارٹی کی اور اجوئی آشرواد میرے سہیوگی دو وائر کے ڈیپیٹی ایڈیٹر وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے مدو پر ان سے چرچہ کریں گے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ فیلحال کیا واقعی جو پریکٹسز جو پہلے کانگرس پارٹی کیا کرتی تھی کیا انہی کا سہارا لے کر بھاجپا کر رہی ہے یا واقعی اتنا بڑا جو سمیدھانک سنکر جو کانگرس پارٹی بتا رہی ہے جس میں جو ایمیل ایز کی خرید فروخت ہے اس کو لے کر چتہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو سمیدھان میں جو ایک عام آدمی کا عدھکار جو اس کے ووٹ کی ویلیو ہے کیا جو سمیدھان اور لوگتندر کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانے کی کوشش ہو رہی ہے سب سے پہلے سوال میرا آجوئی میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پٹیشن واپس لی ہے یا چکا واپس لی ہے ابھی سی پی جوشی نے سپریم کورٹ سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کانفیڈنس کی کمی یا سٹریٹیجی کی کمی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح رنیتی ہے اس وقت پر پچھلے کچھ دو دنوں سے یہ خبر لگاتار آ رہی تھی کہ سی پی جوشی جو سپیکر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا یہ پورا جو ڈسکوالیفیکیشن نوٹس کے اگینس جو پروسیڈنگس پائلٹ کیمپ نے چلائے تھے تو اس کو پولیٹیکلی لڑا جائے یا لیگلی لڑا جائے تو یہ کانگریس میں یہ دو مت تھے اور لاسٹ میں ہائی کمانڈ پہ یہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ آپ اس کو دیکھئے تو آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے پوری طریقے سے اس لڑائی کو راجنیتی روپ سے آگے لے جانے کا ایک ڈسیزن لیا ہے اور جس طریقے سے راجستان ہائی کورٹ میں انفیوریبل ججمنٹ آیا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ سے اپنی آچکہ انہوں نے ہٹا لی انہوں نے حالانکہ یہ کہا ضرور ہے سی پی جوشی سپیکر نے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک نئی طریقے سے لگائیں گے وہاں پر مگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی اس کو راجنیتی طریقے سے لڑنا چاہتی ہے اور نہ کی لیگلی کیونکہ لیگلی بہت جگہوں میں دعو پینچ بہت الگ الگ جگہوں میں فس رہے ہیں حالانکہ کچھ سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس ہے لیکن جب راجستان ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا وہ اس بات پہ اس بات کو صاف کر دیتا ہے کہ جو پرانے جو سپریم کورٹ نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے تھے اس کو اس کی ایک طریقے سے آب ماننا ہوئی ہے وہاں پر اور اس کو دھیان میں رکھ کر کانگریس پارٹی کو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لیگلی اس لڑائی کو لڑنا شاید ان کے لیے فائدہ من ثابت نہ ہو راتی نائک میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ دیش کی سب سے پرانی پارٹی جو سب سے زیادہ وقت تک ستہ میں رہی ہے اس کو تجربہ ہے سرکاریں کیسے بنتی ہیں بگڑتی ہیں چناؤں کیسے لڑے جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں اور ظاہر ہے جو ہمارے دیموکرٹک انسٹیٹوشنز ہیں ان کے بارے میں بھی لیکن کیا اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ایک عام رائے پارٹی میں نہیں بن پا رہی ہے یعنی کہ راجے کے سطر پر اور راشتہ سطر پر جو لیڈرشپ ہے جو راجنیتک نیترتو ہے کیا اس کو لے کر ایک عام رائے نہیں ہے کیا وجہ ہے جو یہ پورے طریقے سے پارٹی یہ نہیں کر پا رہی ہے کہ لیگلی اس کو لڑا جائے اس پورے سنکرش کو یا اس کو پولٹیکلی لڑا جائے نہیں آپ جسے کشمکش کی طرح پرستود کر رہی ہیں عرفہ میں سمجھتی ہوں وہ کشمکش بلکل نہیں ہے دیکھیں جب بھی راجنیتی کی بات کی جاتی ہے اور وپکش کی بات کی جاتی ہے اور ستہ نرنکش ستہ دھاریوں پر انکش لگانے کی بات کی جاتی ہے تو ایک محابرہ اکثر پرچلن میں رہا ہے اور وہ بار بار بولا جاتا ہے سڑک سے لے کر سنسط تک یعنی کہ جو سنسط کے بھیتر جو نیم قائدے اور سمویدھان کی لڑائی ہے وہ بھی لڑی جاتی ہے سڑک پر جنتا کے حق اور حقوق کی لڑائی بھی لڑی جاتی ہے لیکن آج مجھے لگتا ہے سب سے دکھد ایک پریپیکش جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سنگیہ ڈھانچے پر لگاتار موڈی سرکار اور بھاچپا جس طرح سے چوٹ کر رہی ہے تو سڑک اور سنسط کے بیچ میں نیائیالے بھی آ کر خز گئے ہیں ہر بار نیائیالے کا دروازہ بیچ میں کھٹ کھٹانا پڑتا ہے گوہار وہاں لگانی پڑتی ہے کیونکہ لگاتار چنی ہوئی سرکاروں کو گرانے کا کام بھارتے ہیں موڈی سرکار کر رہی ہے آپ نے واجب سوال پوچھا میں اس پر بھی آتی ہوں پرسن پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ راجستان ہائی کورٹ کیونکہ اس کو سپریم کر چکا ہے اور ہماری یاچکہ تھی وہ بیسے بھی انفریکچواز ہی ہو جاتی ہے تو اس کو باپس لے لینے سے کوئی بہت کانگریس پیچھے ہو گئی اور بھاچپا آگے ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے راجستان ہائی کورٹ ابھی بھی issues پر آرگیومنٹ سنے گا بھاچپا کا بھی اور کانگریس پارٹی کا بھی لیکن بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا راجپال سمبیدھان کی انپالنا کر رہے ہیں دیکھیں سمبیدھان کا دھارہ 163 یہ صاف طور پر کہتی ہے کہ یدی منتری پریشت چاہیں گے کہ صدن کو بلائیا جائے کہ ہم آف کیجئے اگر منتری پریشت کوئی رائے رکھیں گے تو گورنر اس سے بات یہ ہوگا سپریم کورٹ کے کانسٹیوشن بینچ کے پانچ ججز کی رولنگ ہے دوہزار سولہ کا نبم ریبیا کیس ہے جس میں یہ صاف طور سے 174 اور 163 کو ایک ساتھ رکھ کر بات کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ اگر منتری پریشت یہ چاہتی ہے کہ صدن بلائیا جائے موکھے منتری چاہتے ہیں تو گورنر کو بلانا پڑے گا تو کانونی لڑائی لمبی ہے ہم لڑ لیں گے لیکن موکھے سوال یہ ہے کہ اگر گوہ اور پڑڈوچیری میں اس وقت بیدھان سوال کا صدن ہو سکتا ہے اگر بیہار میں تین تاریخ سے صدن کو بلائیا جا سکتا ہے ایسے وقت میں جب آدھا بیہار ڈوبا پڑا ہے آدھا کرونا کی مار سے پرہاویت ہے بار بار لوگ ڈاؤن لگانا پڑ رہا ہے تو راجستان میں ایسی کیا سمسیا ہے کہ آپ صدر نہیں بھلا سکتے وہ راجستان جس کی تاریخ ستیش پنیا جی سے ہی کچھ لیتی ہوں ستیش پنیا جی یہ بتائیے بہت دمبیر آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ ہر طرح سے جو مرد پردیش کا جو موڈل ہے وہ راجستان میں ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور لگتار مطلب یہ مانگ رہے ہیں لوگ کہ اگر اشعب گہلوت نے یہ سرکار بچا لی تو واقعی وہ راجمیتی کے بھارتی راجمیتی کے بڑے دورندر ہوں گے کیونکہ انڈسٹیگیٹنگ ایجنسیز سے لے کر اور ایمیلیز کو دباؤ دینا یا ان کو لالچ کے تحت خریدنا اس طرح کے تمام گمدھیر آروپ لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب بھی جو کہ کیندر میں خودمنطری تھے اور اب وہ گورنر ہے ان کی بھی کہیں نہ کہیں بانگ مروڑی جا رہی ہے تو یہ سب آروپوں کا سامنا کیسے کریں گے آپ عرفہ جی راگینی جی کے پیچھے گاندھی جی کی تصویر لگی ہے تو میں تھوڑا سا اتیاس میں چلا جاتا ہوں یہ جو ساری چرچائیں ہو رہی ہیں یہ کانگریس پر اس طریقے کے الیگیشن ہمیشہ لگتے رہے ہیں اور یہ لوگ ڈینائی کرتے رہے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ راجستان میں پریشتی کیوں پیدا ہوئی کیونکہ آروپ تو بہت سامانیسی بات ہے کوئی کسی پر لگا سکتا ہے اور پولیٹکس میں بڑا آسان ہے لیکن یہ پریشتی کیوں پیدا ہوئی اس کا وشلیشن تو ضرور بار بار کرنا پڑے گا بھلے ہی وہ بات کتنی بار دورائی جائے لیکن یہ کانگریس کا اپنا جگڑا ہے کانگریس سے ایم ایل ایج ناراج کس کے ہوئے مائنس کون ہوا مائنس کس کی ہوئے حلق مت میں کون آئے اب اس بات کا فیصلہ سپیکر تک پہنچ گیا اور سپیکر نے آنن فانن میں آپ نے کہہ تو دیا کہ گورنر کو منیج کر لیا لیکن سپیکر نے کیا کیا سیدھے سیدھے اپنی ہی انہی پارٹی کے لوگوں کو نوٹیس دلوا دیئے انہوں نے نوٹیس تین دن کے بیتر سارا کام ہو گیا ہے نوٹیس بھی ایشو ہو گئے ان کے گھروں پہ بھی چپکا دیئے ایک پیٹیشن بی ایس پی کے مرجر کو لے کے چار مینے سے پینڈنگ تھی وہ اس کا ڈسپوزل نہیں ہوا تو یہ سب جو چیزیں چلتے چلتے اب کوئی چیز اب بحث یہ تھی کہ سپیکر کو کیا یہ پاور تھے کہ سدھن کے بیتر کیا پاور ہے سدھن کے باہر کیا پاور ہے یہ تو ڈیفائن ہے اب مان لیجے پارٹی کے میٹنگ میں نہیں آئے انہوں نے ابھیل نہ کی تو پہلی بات یہ دیتنی تکلیف ہے تو برخاص کر دیجئے ان کو کیوں لٹکا کے رکھا ہے میں کل مارگرٹ الوا صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک چائے کے کپ پہ سارا سمادان ہو جائے گا تو اتنے دن تک راجستان کی جنتہ کو کیوں پریشان کیا کیوں سرکار باڑے میں بند ہے اس لیے یہ جو سارا گھٹنا کرم ہے بی جے پی تو ان کے لیے ایک ٹول ہے کہ بہت آسان ہے اپنے گھر کی لڑائی بی جے پی پہ تھوپ دو یہ جو ہور سٹیڈنگ کی بات ہور سٹیڈنگ کی بات ہاں میں وہی پوچھنا جا رہی تھی آپ سے آپ کی بات ہی تو ٹھیک ہے کہ چلیے پھوٹ جو ہے وہ کاؤنگریس کے گھر میں ہی ہے لیکن کیا اس پھوٹ کی جو جڑ ہے جو پھوٹ کی جو روٹ نظر آ رہی ہے وہ کیا بھاجپا کے ذریعے کی جو لوگتانترک طریقے سے چنی گئی سرکاریں کیا کہیں بھی کسی راجے میں اب بھاجپا یہ برداشت نہیں کرے گی کہ نون بی جی پی گورنمنٹ ہو کیونکہ دو تین مہتکون بندو میں درشکوں کے لیے آرکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں آپ کو اس کا سرور جواب دیجے پہلی بات تو یہ کہ جب جو سچین پائلٹ ہیں ان کے ساتھ جو سمتھن میں جو ان کے امیلے سٹھیجے وہ ہائی پوٹ گئے اس دوران انہوں نے کیندر کو پارٹی بنایا اس سے ایک سیدھے سیدھے شک پیدا ہوتا ہے دوسرے آوڈیو ٹیپس جو آئے اس میں کیندر کے منتری باقاعدہ پائلٹ کیمپ سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی آواز سنی گئی آیا تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ آپ کی منتری کی آواز نہیں ہے پھر ایک اور اہم بات کہ جن وکیلوں کا چناؤ کیا گیا ان وکیلوں کی جو شناخت کی گئی کہیں نہ کہیں یہ تینوں چاروں بندو ایسے ہیں جو بڑا مشکل ہے آپ کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنا نہیں جب آپ وکیلوں کی بات کریں میں نے چیپ منسٹر کا بیان دیکھا تھا کہ ہری سالوے اور ان کے پائلٹ کے وکیل کیوں ہیں تو ابھیشیک منو سنگھ بھی بھی سپیکر کے وکیل ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں ان کا کوئی association نہیں ہے کیا تو یہ کاؤنٹر کرنا بڑا آسان ہے اس کو آپ کیسے کیسے کاؤنٹر کرو گے یہ تو ان کا profession ہے ideology کے لئے ان کا association ہے وہ اپنی فیس بھی لیں گے ساری چیزیں ہوں گی لیکن یہ جو آپ نے بات کہی جو میں بات آگے کہنا چاہ رہا تھا آپ ethics کی بات آپ پر بھی لاغو ہوتی ہیں 2008 میں آپ horse trading کی بات کرو آپ نے پورے elephant ہی مرز کر لیے ہاتھی بچارے بچے ہی نہیں راجستان میں مائیواتی جدو جہد کرتی ہے کر رہی ہے پارٹی بچانے کی آپ نے 18 میں پھر وہ ہی کیا 6 کے 6 لوگ کھا گئے اس کی petition چل رہی ہے تو آپ نے کوئی ستسنگ کر کے سرکار بنائی تھی یہ تو ثابت کر دیں اس لئے کہیں نے کہیں اپنی کمجوری کو گلتی کو چھپانے کے لیے ہم ایک مادہ میں اچھا مادہ میں کیونکہ ہم سرکار میں ہیں آروپ لگان آسان ہے آپ بولیے گا آپ بھی بولیے گا آپ کو بھی پورا موقع بلے گا یہ سوال میں تو خود ہی آپ سے کچھ نہ چاہتی تھی خاص کر بی ایس پی کو لے کر کہ پوری کی پوری پارٹی جو حضم ہو گئی کاؤگرس پارٹی کے ذریعے حالانکہ یہ اکتوبر میں ہوا اور بی ایس پی بھی آپ سوال اٹھا رہی ہے واقعی جو ایتھکس کی بات ہے جہاں تو کیا کاؤگرس پارٹی کہہ سکتی ہے کیا اس کا یہ چہرہ ہے کہ وہ ایتھکس کی بات کرے دیکھیں اگر آپ صدحانت وادی راجنیتی کی بات کریں گے اور خاص طور سے راجستان کو اسے جوڑیں گے تو مجھے 1996 کا ذکر کرنا ہی پڑے گا جب بھائرو سنگھ شیخابت جی کی سرکار کو اسی طرح سے خرید پروک کے ذریعے گرانا چاہ رہے تھے اور کیا ہوا تھا بلی رام بھگت جی کے اسی طرح سے راجبھون کے پرانگڑ میں زور شور سے نارے لگائے جا رہے تھے اور لوگ ٹنطر کو بچانی کی دعائی دی جا رہی تھی بس بات یہ تھی کہ جس جگہ آج کاؤگریس کھڑی ہے اس جگہ بھارتی جنتا پارٹی کھڑی تھی اشوک گہلوج جی اس سمیق کاؤگریس مجھے نہیں پتا آج کس کے اشارے پر بیٹنگ کر رہی ہیں پر یہ فرنٹ پوٹ پہ بیٹنگ انہیں کرنی چاہیے تھی اتر پردیش میں جہاں آکی وہ مکھے منتری رہی ہیں مانگ کرنی چاہیے تھی کہ یہاں پر راشترپتی شاسن ہو جہاں فرجی انکاؤنٹر ہو رہے ہیں جہاں دن دہارے پترکاروں کے سر پر گولی ماری جا رہی ہے جہاں پولیس ہی پانی میں بہا جا رہا ہے سیکڑوں لاکھوں لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں نہیں بولیں گی تو بات یہ ہے کہ پولیٹکس میں ٹائمیگ بہت امپورٹنٹ ہے جیسا کہ میں نے کرکٹ کا ایکزامپل دیا کرکٹ میں بھی ٹائمیگ بہت امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے مائی آواتی جی کو پہلے اپنے گھر میں بھی زرہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اب میں تیسری بات پر آتی ہوں پونیا جی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی اپنے گھر کی لڑائی ہے تو پونیا جی تھوڑی سی کرونالوجی ایسا ہے آپ کو بھی سمجھنی چاہیے بھئی کانگریس پارٹی ہم تو کہہ رہے ہیں اگر ہماری پریبار کی بات ہے تو ہم ہمارے گھر میں آگ لے گی ہم بجا لیں گے آپ لوگ اتنی بالٹی میں پانی لے کر کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں اور جب دوسرے کا گھر جلایا جاتا ہے تو آنچ اپنے گھر میں بھی لگتی ہے آپ نے دیکھا ہے کیوں نہیں بول رہی ہے واسندرہ راجے بتائیے کیوں کو بھابن میں ہے گجیندر سنگھ شیخاوت کا آوڈیو ٹیپس میں آواز آ رہی ہے وہ وائس سیمپل نہیں دینا چاہ رہے لیکے ملی بھگت سب کو ساف ہے اور کرونالوجی اگر آپ سمجھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ سچین پائلٹ جی اپنے دل کی میٹنگ میں نہیں آتے ہیں اس کے بعد وہ بیدھائک لے کر گائب ہو جاتے ہیں گائب ہو کر جاتے ہیں آئی ٹی سی میں آئی ٹی سی کے زیادہ تر ہوتل سرکاری ہوتے ہیں اور وہ بھی کہاں ہریانہ میں جہاں بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار ہے اور وہاں ناکابندی کون کرتا ہے ہریانہ کی پولیس گڑگاؤں کی پولیس کے کمیشنر اور پولیس کس کے انترگت آتی ہے سٹیٹ کے اندر آتی ہے پھر اور دیکھیں آپ بات کریں ہریانہ سال بھی کیوں نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں مکل روتگی بھی ہو سکتے ہیں وکیل لیکن یہ بھی جنتہ کو سمجھانا پڑے گا کہ مکل روتگی کو موڈی سرکار نہیں اٹرنی جنرل دیش کا بنایا تھا تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ شڑینتر تو ساف نظر آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر جس طرح سے مدی پردیش میں گوہ میں اڑوناشل میں کیا اتراخنڈ میں کیا کرناٹک میں کیا اور اب راجستہ میں کر رہی ہے ایک بات میں اور جوڑوں گی عرفہ جی کہ مہاراشتر میں پانچ بجے شپت دلانے کا کام گورنر کر سکتے ہیں لیکن ایک چونی ہوئی راجستہ کی سرکار جو کہہ رہی ہے کہ ہمارے ادھکار چیتر میں آتا ہے کہ ہم ستر بلائیں اور ستر میں اپنی بات کو رکھیں انہیں نہیں بلانے دیا جائے گا کرونا کو ڈال بنا کے اب بھائی کرونا میں سب سے اچھا کام تو راجستہ کی سرکار ہی کر رہی تھی بھیلوڑا موڈل جس کے پرشن ساں بہت دیجے سرکار کو چلنے دیجے کیونکہ یہ جنتہ ہی ہے جو پیس رہی ہے بہت دیجئے میں بہت دیجئے میں بہت دیجئے ہاں انچہ جواب دیجئے لیکن میرا بھی سوال لے لیجئے ایک تو بات یہ ہے کیا چونکہ یہ اندازہ ہے گورنر کو کہ ابھی بھی اشوک گہلوت کے پاس اتنے نمبرز ہیں جو آکھڑا ہے کہ وہ اپنا بہمت صدھ کر دیں گے اور اسی لئے شاید جو ہے وہ نہیں بلائی جارہا ستریہ فلور ٹیسٹ نہیں کیا جارہا ہے دوسرا سوال جو میں اپنی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو بہت دمبیر سوال ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کا بھارت کے لوگتنتر میں وشواس ہے ستر سال سے زیادہ پرانا ہمارے لوگتنتر ہو گیا اور اس کی جو جڑ ہے جو بنیاد ہے جو اس کی اکائی ہے وہ ہے ووٹ عام آدمی کا ووٹ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا پنیا جی آپ ضرور ایک پارٹی کے نمائندے ہیں لیکن ایک آپ پولیٹیشن ہے اور کونسٹیٹیشن میں وشواس رکھتے ہیں کہ جو بنیاد ہی ہل رہی ہے یعنی اب یہ مائنے نہیں رکھتا کہ جنرطان نے کس کو ووٹ دیا جس کو بھاجپا چاہے گی جس سٹیٹ میں چاہے گی کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس بل بھی ہے وہ اُلٹ سکتی ہے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ عام آدمی کا جو عام ووٹر ہے بھارتی ہے کیوں اس کا اپمان ہے میرے پاس میں راگینی جی سے لے کر آپ تک پرشن ایک ساتھ خوب ہو گئے لیکن میں بہت تھوڑے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا جیسے انہوں نے اس سمیں بہروسنگ شہکھاوت جی کا ذکر کیا بلی رام بھگت جی کا کیا اس سمیں بہروسنگ جی چیف منسٹر نہیں تھے 95 ان کی سٹرینج تھی سنگل لادس پارٹی تھے اور انہوں نے اس طریقے کا گھٹنا کرم نہیں ہوا تھا وہ چیف منسٹر نہیں تھے سرکار کے لیے نوتا لینے گئے تھے ایسی بہشہ بھی استعمال نہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا راگینی جی بھی دیکھ لیں گی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ چیف منسٹر نے اس دن کیا کہا تھا کہ یدی ہماری مرضی سے فیصلہ نہیں ہوا تو آٹھ کروڑ جنتہ رات بھون کو گھیر لے گی اور ہماری کوئی ذمہ واری نہیں ہوگی کیا کوئی چناوہ ویکتی کسی سمیدانی سنسطہ کے خلاف ایسا کہہ سکتا ہے کیا نمبر ون دوسرا میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑا سا ایتیاس میں جانا ہی چاہیے کیونکہ آپ لوگتنطر کی بات کرتے ہیں تو مجھے راجیو گاندی جی جب پردان منتری تھے تو ایک چھوٹا سا قصہ یاد آتا ہے اس سمیہ اسی میں اندرہ جی کے سمیے ساری elected گورنمنٹس کو اپدست کر دیا تھا اس کے بعد جب یہ ستاون سے لے کے نبی تک یہ کھیل چلا راجیو گاندی جی نے بھوٹا سنگی گرہ منتری تھے ان کو کہا سردار جی اپنی کرپان واپس اپنے اس میں رکھئے آپ کتنی سرکاریں حلال کریں گے یہ چھوٹے سا اتیاس کی بات اب انکار نہیں کر سکتے آرٹیکل تھری سیونٹی تھری فیفٹی سکس کا دروپیوگ اکیانویں بار آپ کی ہی سرکاروں نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا ہے اس لیے جب لوگ تنطر کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے بڑھ کے دیکھ لیجئے گا اس لیے مجھے کوئی پریج نہیں ہے بات صحیح آپ کی اس میں جب گورنر کی بات یہاں تک آتی ہے تو گورنر نے کبھی یہ نہیں کا سطر نہیں بلائیں گے جس سے ریبیا کیس کا معاملہ آپ نے ذکر کیا ون سیونٹی فور کا ذکر کیا وہ بلائیں گے ایک سامانے طور پر ایکیس دن کی ایک پرمپرا ہے تیرہ مارچ کو جب ہمارا سترابسان ہوا تھا ایڈجونمنٹ ہوا تھا تو اس آدھار پر اچانک سپیکر نے کہا کہ نہیں بہت ایمپورٹنٹ بھی لانے والے تھے اور ایک دم سے کہا کہ نہیں کورونا بڑھ گیا اور اس سے میں ستر کو نہیں چلایا جا سکتا تیرہ مارچ کے بعد میں آپ کورونا کی آنکڑے لے لیجئے آج ہم چالیس ہزار کے قریب پہنچ رہے ہیں ساتھ سو ککری موتیں ہو رہی ہیں تو کیا کورونا ٹھیک ہو گیا کیا آپ اپنی کمجوریوں کو بی جے پی کے ماتے منٹ کے اپنے گھر کے جگڑے کو میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ مکہ منٹری جی اور کانگریس کے نیتا جب بھاشا بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سچین پائلٹ آج آ جائے تو میں گڑے لگا لوں تو آرفہ جی یہ لوگتنتر ہے سرکار ہے یا تماشا ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں میرے پاس جواب ہے آپ نے یہ کہا کہ ان کے پاس سنکھیا ہو گئی وہ روز جگاڑ کرتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھئے گا آپ کا یہ جو اتنا بڑیہ چینل ہے تو اس کو کم سے کم اتنا اپ ڈیٹ ہونا چاہیے بیٹی پی کا ایک دھائک جیپل سے نکلتا ہے کانسپینسی کے لیے پولیس اس کی چابی کھیچ لیتی ہے وہ ویڈیو جاری کرتا ہے کہ سرکار نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے اس کو دو دن بعد پکڑ کے پھر پریس کر لیتے ہیں کہ ہم کانگریس کو سمرتن دیتے ہیں آج اس نے پھر منہ کر دیا تو ابھی تک سرکار کا سکھا کھڑا ہے ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے پروہ تو ان کو ہی کرنی پڑے گی لیکن ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چی چل رہی ہے آلہ کمان کی بات چل رہی ہے مکھی منتری نے کہا کہ میں گڑے لگا لوں گا تو بھائی گڑے ہی لگا لوگے تو پھر ہمیں ہمارے اوپر تومت کو لگا رہے ہیں لگا لوگڑے اور سلام سرکار اس دورہ ہریانے میں ہریانے میں مہمان نوازی بھی چل رہی ہے سچین بائلے دیکھیں وہ تو گجرات گجرات کے لوگوں کے دو بار کی انہوں نے مہاراستر کے لوگ بھی یہیں تھے ہمارے راجستان میں ہماری مہمان واجی جیدہ تھی ہے ہریانے کے بجائے آج ہونے بتائیں کہ اس سے پہلے میں اگداغنی کی طرف جاؤں مجھے بتائیں کہ کیا یہ واقعی بات سچ ہے کہ اگر کانگرس پارٹی کی یہ پیکٹسز رہی پچھلے کئی درشکوں میں تو تب کیوں لوگتانتر خطرے میں نہیں پڑا ایسا کہنا ہے بھاش پا کا حالانکہ میروں اور آپ کے جیسے پترکار تب بھی سوال اٹھاتے تھے اب ایسا لگتا ہے کہ ہم اب سوال اٹھا رہے ہیں بہت فائر کیا ایسے موقع دیجئے جی ضرور میں جو ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہی ہمیں اتنا دمبھیر کیوں لگ رہا ہے یہ معاملہ اگر بھارت میں یہ ہی ہو رہا تھا کہ جو بھی پارٹی کے اندر میں ہے یا جس پارٹی کے باس بھی بل ہے پیسہ ہے وہ ایمیلے خرید رہی تھی اور اسی طرح سے سرکاریں بدل رہی تھی تو اتنا دمبھیر اب کیوں لگتا ہے یہ معاملہ اب یہ ایسا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے چھے ورشوں میں ہم نے یہ دیکھا بھارت کا جو سنگیت آچا ہے جو پیٹرل سٹرکچر ہے وہ ہمیشہ ایک ٹائٹ روپ میں ہی لگا تھا اور ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ ایک کانسٹیوشنل جتے بھی نورمز ہے اس پہ یہ مانا جاتا تھا کہ سارے اور چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو چاہے وہ جو پاور میں جو پارٹی ہو اور ساتھ میں جو پلیئرز ہیں چاہے وہ چیف منسٹر ہو اور گورنر ہو انسٹیوشن کی وجہ سے سمویدان میں جو لکھا ہوا ہے اور جو پریسیڈنٹس ہے اس کو دھیان میں رکھ کر سارا کچھ چلیں گے لیکن پچھلے چھے ورشوں میں ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ elected governments جس طریقے سے destabilize ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی اگر منیپور کو اگر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ تر جو جو نون بھاچپا سرکار ہے وہ destabilize ہوئی ہے اور ہر بار ایک ایسا پیٹرن ستاپیت ہوا ہے جہاں پر نون بھاچپا سرکار destabilize ہو کر ہر بار جو rebel ملاز ہے وہ پوری ہر سبب چاہے وہ کرناٹکہ ہو چاہے چاہے وہ مدیپردیش ہو وہ کل ملا کر وہ جا کر بھاچپا کے گھیرے میں شامل ہو جاتے ہے اور ہر بار فائدہ بھاچپا کو ہی ہوا ہے inevitable ایسا ہی رہا ہے کہ بھاچپا نے ہی سرکار بنائی اب کرناٹکہ میں یجیورپا جی نے سرکار بنائی مدیپردیش میں سیوراج سنگھ چوہان نے سرکار بنائی اور یہاں پر راجستان میں ان کی جو آنکڑے ہے 76 کے میں نہیں ہے اسی لئے وہ ایک طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار سرکار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کال راج مشرا جی نے پھر سے لگاتار سی دو چار سوال پوچھ رہے کہ آپ اس کا روال دیجئے تو لگاتار سمی کرید رہے آج بھی جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر آج 21 دن کا سمی مانگا ہے گورنر کا کام سیدھا سیدھا جیسا 2016 میں جو نبام ریگویا کیس ہے وہاں پر کوٹ نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ گورنر aid and advice of the cabinet پر ہی چلے گا اور اس میں ان کو کرنا ہی ہوگا آج کرے یا 21 دن کے بات کرے لیکن گورنر کو اسمیلی بلانا ہی ہوگا لیکن اگر اس کا سٹار کو اپوزیٹ کیس دیکھیں مدھے پردیش میں جب جوتی رات سندیا نے 22 اپنے بینگلور لے گئے وہ لوگ تو گورنر پرو ایکٹیو ہو کر اس سمیے لال جی ٹنڈن جی تھے وہاں پر مار چودہ کو سی ایم کو پتھر لکھتے ہیں کمال ناج جی کو کہ ایسا پتا چلا ہے کہ 22 اپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اسیمبلی کنوین کروا کے اس سمیے بھی کورونا تھا وہاں پر اور کورونا کی مہماری چالو ہو گئی تھی اور لوگ ڈاؤن گھوشت نہیں ہوا تھا لیکن ساری چیزوں کا مطلب ہمارا دھیان اور پورے راشتر کا دھیان کورونا مہماری پر ہی تھا اور مار چودہ پھر اس کے بعد جب اسیمبلی ہوتا ہے تو اس میں سپیکر نے کانگریس کے جو سپیکر تھے انہوں نے ستھگت کر دیا پھر مارچ سترہ کو انہوں نے گورنر نے پھر سے کہا کہ فلو ٹیسٹ ہونا ضروری ہے اور آپ پہلے اپنا ٹرس ثابت کیے پھر آپ گورنمنٹ چلا آسکتے ہے اس کے اپوزیٹ آپ یہاں پر کالراج مشرا جی کو دیکھ کہ اگر ایسا ہے تو ان کو ترنت فلو ٹیسٹ کرانے کی مانگ کرنی چاہیے جو وہاں پر نہیں کر رہے تو اسی لیے میں کہ رہا ہوں کہ جہاں پر سرکار بنانے کے لیے ایک دم اچھے پوزیشن پہ ہے تو وہاں پر گورنر ترنت مانگ کرتے ہیں کہ فلو ٹیسٹ کروایا جا اور یہاں پر تو اشو کہلو جی لگاتار مانگ کرتے آرہے کہ مجھے فلو ٹیسٹ کروانا ہے یہ کبھی نہیں کہ یہ جو کیبنٹ نے پرستاو دیا ہے اس مجھے فلو ٹیسٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا یہ ختم ہو جاتی لیکن وہ اور باقی چیز اور اس پر چرچہ کر رہے ہیں مطلب ہو سکتا نابام ریبیا کا ذکر کیا اکیس دن کا لیکن آپ گورنر کو فورس نہیں کر سکتے پھر میں میرے بیدی مجھے سو سوال مجھ کی تیاری کرنی ہوتی ہے کیول فلو ٹیسٹ کے لیے اب وہ لکھ دیتے ابھی بھی دو بار تین بار نوٹ بھیجا ہے لیکن اس میں اس بات کا جکر نہیں ہے کہ ہمیں فلو ٹیسٹ کرنا ہے تو فلو ٹیسٹ تے وہ یہاں پر بیٹھ کر لوگ جنت کو بھرگ لانے کا کام کرتے ہیں کانگریس کی راجست سرکار کے پاس پوری سنکھیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت اسی طریقے سے پریشان رہے اور جہاں تک کرونا کی بات ہے تو جب مدیو پردیش کا سطر چل رہا تھا اس سے پہلے گیارہ مارچ کو WHO نے پورے دنیا میں کورونا کو پینڈ میں گھوشت کر دیا تھا اس کے جو انہوں نے کہا وہ آگ مط لگ آپ لوگ اور راج بھون کرنا ٹک میں بھارتی جنت پارٹی کے حر بھارت دواج گورنر تھے سارے بیدھائیق جا کر گو بیک گورنر گو بیک گورنر کے نعرے لگا رہے تھے دو ہزار گیارہ میں بھول مج جائیے اسی لئے اتحاس کے پنے پلٹیں گے تو گرد بھار 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 امرجنسی کو مت بھولیے گا امرجنسی کو مت بھولیے گا کس طریقے سے لوگوں کو پرطاڑ نہیں ہوئی تھی وہ پوری کانگریس پارٹی کے ڈیموکریٹک ایجنڈ پہ کلنک ہے سب سے اہم ہے دیش سب سے اہم ہے دیش سنستان ان کی سنستانوں کی نشپکشتہ اگر آج بھاچپا کی فیور میں جا رہی گی یہ سب پارٹی بازی سے دور ہو کے آم جنت کا نقصان اور اس کا اپنے ووٹ میں وشواس سب سہم بات ہے کہ اس کا اپنے ووٹ میں وشواس بنے رہنا چاہیے کیونکہ پونیا جی راگنی نایق اس دیش میں غریب آدمی کو صرف ایک ادھکار ملا ہے اور جو سب کو برابر ملا ہے وہ ووٹ دینے کا ادھکار اور ووٹ پیسے اس کا وشواس ووٹ سے اس کا ادھکار وہ دور نہیں جانا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سب ممانوں کا بھاگ لینے کے لئے اور کئی دن ہمیں انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے آخری تصویر ہمیں نظر آئے راجستان میں شکریہ دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لئے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں